موسیقی بھٹو نے بھی یہ بات کی آفتاب شیر پاؤ سے سن لیا عمران خان دوبارہ بولے صداج الحق صاحب جماعت اسلامی کے اسپندیار والی کا آپ کل بتا چکے ہیں تو اوورال ایک محول ایسا بن رہا تھا کل جی آئی ٹی کے بعد جیسے بہت زیادہ پریشر ہے اور ایکسپیکٹڈ تھا بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے کیسے آپ انہوں کی گفتگو آج تک کی سن لیں آج تک کی آج کی ایک گھنٹے پہلے تک حوصلے بلند ہیں بہادر یہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں تلال چودری صاحب کہ جب تک سولہ ملین لوگ ہمیں نکالنے کا فیصلہ نہیں کریں گے ہم نہیں جاؤں گا ہم نہیں جاؤں گا حوصلے کی داد دے ہم یہی چیئے سعاد رفیق صاحب آج اوپر سے آئے انہوں نے کہا جی جی آئی ٹی نے یہ جتنا کام کیا نا دس والیوم یہ اگر وہ چوبیس گھنٹے بھی کرے نا دو مہینے پوسیبل ہی نہیں ہے چنانچہ پچھلے ڈیڑھ سال سے یہ کام ہو رہا تھا بسیکلی کچھ کردار باہر بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے ہیں نہیں پتہ کون ہے دوبائی کی کوئی صاحب ہے یا کون ہے یہودیوں میں نواز شریف کو ایٹمی دھما کے اور سی پیک کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور یہ پیپلز پارٹی والے پہلے اپنی چار پائی کے نیچے تو جھاڑو پھیریں ہم سے استیفہ مانگنے والے اور عمران خان تو بیرون ملک سے فنڈنگ لے رہا ہے حوصلے چک کریں یار تلال چودری کہہ رہا ہے عمران خان کے والد اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی آئی ٹی کے گیاروے والیوم میں بھی نہیں ہوگا وہ تو کبھی بھی نہیں تھا عمران خان کے والد کو کرپشن کے الزام میں نکالا گیا ٹھیک ہے نکالا گیا اس کرپشن کے پیسے سے عمران نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی وہاں فلیٹ خریدا اور یہ جو زمان پارک لاہور کا گھر ہے یہ بھی عمران خان کے والد نے جو کروڑوں روپے کی کرپشن کی اس کا ہے ایک طرف سعاد رفیق کہہ رہے ہیں ڈیرھ سال سے کام ہو رہا تھا جی آئی ٹی کا دانیہ لزیز کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کو اضافی ٹائم دیا گیا رپورٹ چار جولائی کو جمع کرانی تھی وہ چھے دن کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیرھ سال کی بات کر رہے ہیں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یا تو انہوں نے کہا جی دمہ دم بست کلندر جو موہ میں آ رہا ہے کہتے جاؤں یا پھر حوصلے واقعی بلند ہیں اچھا مجھے اس موقع پہ مجھے پتا ہے آپ بہت بیتاب ہیں صداح حسین کا وزیر اطلاع سید الصحاف بہت یاد آ رہا ہے آپ نے شاید وہ تاریخی سین دیکھا ہو کہ امریکن ٹینک شاہی جو پیلس ہے اس کے بلانے والا جو بریج ہے دریافہ حرات کا اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں بیک گراؤنڈ پہ اور یہ صحاب فلسطین ہوتل کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکیوں کو ہم عراق کو امریکیوں کا قبرستان بنا دیں گے ٹینک پیچھے نظر آ رہے ہیں امریکہ کا بڑا کلاسک سین تھا وہ سب سے پہلے دھرے بھی یہ ہی گئے تھے ویسے ہاں ہاں تو بسلہ یہ کہ آخری جو آرکسٹر کون سا ہوگا بائلن بجانے والا وہ آرکسٹر یہ ہے تلال بیریسٹر زفر اللہ دانیال ساد رفیر جو عساق ڈار نے پریس کانفرنس بھائے عساق ڈار کا ایک جملہ کہ سپریم کورٹ نے میڈیا کو بھی طلب کر لیا ہے تو سب لوگ اتنے ہی تحمل کا مظاہرہ کریں جتنے تحمل کا ہم مظاہرہ کرتے آ رہے ہیں وہ یاد نہیں عساق ڈار کے موزے عساق ڈار نے کچھ چیزیں کہیں انہوں نے کہا کہ جو ان کے ان سالوں کے بارے میں ان یئرز کے بارے میں جب انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرنز نہیں جمع کرائے تھے انہوں نے کہا وہاں غلط بیانی کی گئی ہے اور ان کے پاس رسیدیں موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دیا ہے تو ایک بات یاد رکھے گا کہ وہ ہیں اکاونٹنٹ جی چارٹرڈ اکاونٹنٹ چارٹرڈ اکاونٹنٹ تو وہ یعنی اکاونٹنٹ کا بھی ایک لیول اوپر ہوتا ہے تو وہ تو پائی پائی برابر کر لے گی جی ایٹی نے غلط آدمی سے پنگا لے گیا نہیں نہیں سر وہ اپنا کام تو برابر کر لیں گی بکوز آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم کے اجلاس سے آئے ہیں تو وہ پہلا ڈیفنس کریں گے وزیر اعظم کا اور مریم نواز کا لیکن انہوں نے پہلے اپنا تو کہا کہ میرا کلیر کر لیں گے بھئی یہ رسیدیں تھی ایک چیز جس سے تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ وہ اکاونٹس میں اگر انہوں نے پھسا دیا کہ جناب یہ یہ رسیدیں میں نے دی تھی تو پھر کہیں نہ کہیں پرابلم ہوگی مطلب وہ تو خیر بج کے نکل جائیں گے کیونکہ اکاونٹنٹ اور کوئی پٹواری پٹواری سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھنا چاہے پٹواری سے مراد ریال پٹواری جو جو جب طلب کیا تھا اس وقت کیوں نہیں دکھائی جو اب دکھا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو صرف 3 جولائی کو جائیٹی سے پتا چلا کہ 1981 سے 2002 کے ان کے جو ٹیکس ریٹرن تھے وہ ایپی آر نے جائیٹی کو نہیں دیے تو اکورڈن ڈو ایسا اکورڈن ڈو ایک ادار انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تو ڈسیپلینی ری ایکشن لے لوں گا ان کے خلاف اور میں آپ کو یہ دستاویزار کرام کر دوں گا اور انہوں نے کہا میں نے ایپی آر چیز میں سے بعد میں جا کے چیک بھی کیا اور اس رات کو میں نے جمع کرا دیئے تھے جس کی رسید بھی میرے پاس موجود ہے تو خاصا جو بھاری ان کا جو کاؤنٹر دعویٰ ہے وہ ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو چیریٹی کا پیسہ دیا سولہ کروڑ اس کو بھی انہوں نے یہ ڈال دیا کہ میں نے کوئی اساسے بنائے ہیں اور یہ رقم ڈکلیر نہیں کہ انہوں نے کہا بھائی ہر چیز میرے پاس ایک ایک پائی کا حساب ہے تو اس سے مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں کمزوری ہوگی جب لیگل چیلنج ماؤنٹ ہوگا اور آج جو فیصلہ دیکھیں کل بھی بیٹھے تھے میاں صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج بھی صبح سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں دو گروپ سے ایک کہہ رہا تھا کہ جی تھوڑا سا اگریسی پوچرنگ لیں کہ ہم ٹھیک ہے لیگل چیلنج آ کر کے ماؤنٹ کرتے ہیں اور جی آئی ٹی کے خلاف ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں اور اس میں دو راستے ہیں ایک یہ ہے کہ ابھی اگر پٹیشن فائل کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو سترہ کی پیشی ہے وہ آگے ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹائم لینا چاہ رہے ہیں یا کلیئر ہونا چاہ رہے ہیں دیکھیں پہلے ٹائم لیں گے تو کلیئر ہوں گے نا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس حد تک جو ہے یہ چیز کھچ سکتی ہے دو چیزیں ہیں اس میں لائر سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا سب زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ یہ کیس ریفر کرے نیپ کو اور خود سے فیصلہ نہ دے لیکن بہرحال ایک دھڑکا تو ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ جی پرائیما فشائی جو ایویڈنس ہے وہ اس کی بنا پر اگر ایک جاج نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہے کویسٹینیبل ہے اور یہ صادق امین نہیں رہے تو دو پلاس ون ہو کر کے وہ چیز ان کے خلاف جا سکتی ہے لیکن لائرز کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ٹرائل لازمی ہے فیر ٹرائل جو ہوتا ہے وہ سب کا بہرحال ایک حق ہے یہ جائے گا نیب اور نیب میں شروع ہوگی کاروائی اب نیب چیئرمین پہ آ جائیں نیب چیئرمین کا ایک پریراغٹیو ہے کہ یا وہ ایک کیوز کو گریفتار کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ صرف وہ ہی کر سکتا ہے تو وہ جو نیب چیئرمین کے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں چاہے وہ زہداری صاحب کا دور ہو یا نواز شریف صاحب کا دور ہو اس کا مطلب ہے کہ شاید گریفتاری نہ ہو لیکن کیس چلنا شروع ہو جائے اب نیب کا کیس جو ہے کیس چلنے کے دوران بھی وہ سیٹ پہ رہ سکتے جی وہ تو رہ سکتے ہیں اگر رہنا چاہیں یہی بات جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اخلاقی اور سیاسی دونوں جواز کھو چکے ہیں کیونکہ اتنی یہ ڈیمنگ ریپورٹ ہے جس میں تمام فیملی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے فوج ڈاکیمنٹ جمع کرائے یعنی تب تک رہ سکتے ہیں جب تک کہ کورٹ خودانہ خاصتہ سزا سنانے کا فیصل کرنا تھا تیکنیکلی تیکنیکلی آپ وقت ہٹنا نہ چاہیں تو آپ کو ہٹا نہیں سکتا میں جائل ہے کہ اس دوران لوگ باسٹ ٹریسٹ کے بیسس پر پٹیشنز بھی فائل کریں گے کہ جی یہ نو لانگر صادق ہے نمی وہ تو خیر دیکھیں میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے اور جو شاید تھوڑا موڑا تجربہ بھی ہے کہ پورا ٹرائل کہیں نہ کہیں ہوگا اور جس میں پوری اپورچونٹی ان کو دی جائے گی کیونکہ اگر اس کے کرتے ہیں تو دوبارہ سے وہ جو سمپتھی والا ہے کہ ہمیں فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا تو وہ چیز آ جائے گی لیکن جب نیکس منڈے کو سپریم کورٹ یہ چیز اٹھائے گی تب ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ جیسے پتہ نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سڈلی ان کی پوسٹرنگ جو ہے ڈیفرینٹ ہے آج وہ ذرا کی اتنی اگریسیو نہیں ہے جتنی پچھلے چار دن سے تھی اور آج انہوں نے تھوڑی سی کیونکہ اساقڈار صاحب نے اپنی بات کی دوسرا انہوں نے جو بیرسٹر زفر اللہ ہیں انہوں نے ایک وہ ڈاکیمنٹ بار بار کہا کہ خاصی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ پلیز ڈیلیٹ اٹ اگریسیو نہیں ہے وہ چار پانچ صفوں کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس سے وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ شاید باہر سے کہیں سے آیا تھا اور کسی نے لکھ کے دیا ہے یہ ساری توانائیاں جو کوٹ سے باہر یہ سرف کر رہے ہیں کوٹ کے اندر یہ باتیں بتا دیں اب تو جی آئی ٹی متابل ہو گئی نا ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو پبلک کنزمشن کے لئے ہو رہی ہے اور میڈیا کنزمشن کے لئے ہو رہی ہے اور اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بیگگراؤنگوں کو ظاہر ہے جیہاں legal brains بیٹھے ہو رہی ہے legal brains آپ کے بیٹھ کے ہوں گے اب آئی اپکے بیٹھ کر ہوں گے اب آئی اپکے یہ وہ legal brains نہیں ہے جنہوں نے یہاں تک اب تک پھسا کر رکھا ہوا ہے legal bronze نہیں ہے وہ تو مطلب اللہ temaف کرے نا ایسے دوستوں سے بہتر تو آپ کے دشمن ہوتے ہیں اگر آپ صرف جیٹی ریپورٹ کو دیکھیں اور اس میں جو ترمنالوجی دیکھیں اگر اس میں سے بہترین ہے اب ہو سکتا ہے کہ سو فیصد صحیح ہو ہو سکتا ہے سو فیصد غلط ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ حصے صحیح ہو اور کچھ حصے غلط ہو لیکن مجھے مطلب ان ایکسپرٹ نون ایکسپرٹ اپنین میں اگر اس میں سے بیس تیس فیصد بھی صحیح ثابت ہو جائے لیکن اگر اپنینڈنگ اون کے کس کے خلاف صحیح ثابت ہو جائے اب یہ صحیح ثابت ہونے کا جو اس آردنگ مجھے لگتا ہے نکل جائیں گے ہاں وہ تو ہندر پرچنٹ ہے وہ تو ان کا جو ان سب کے خلاف جو تم نے جوہ کھیل لیا ہے جوہ دواتا ہے تاش تو کھیلنے ہوں گے تاش کیا ہوتا ہے تاش کھیلے ہاں لڑوڑی کھیلے پیسا بیسا اینیویز لیکن اس میں جب آدمی پوری طرح ہارتا ہے نا تو اس کے بعد اور اگریسیولی کھیلتا ہے کہ اب تو میں تب ہی اٹھوں گا جب اپنی رقم ریکاور کر لوں گا مجھے تو کچھ اس طرح کے خیالات ذہن میں آ رہا ہے اکثر اپنی گاڑی کی چاندییں چھوڑکے چلے رہا تھا اس سے زیادہ اکسپلین کیا کرو آپ کر دیں آپ پوچھیں آپ کر دیں نا کیونکہ ہم نے جوہ نہیں کھیلا اور یہ تو پھر سیاسی جوہ ہے جانے دو چلے اینیویز تو اب جو ساری صورتحال بن رہی ہے اس میں یہی اکل کیونکہ مریم نواز نے بھی جو امیجے ٹویٹ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیسی میٹ کر دیں گے اور وہ سارا کچھ کو کر دیں گے تو وہ جو سادسی تھیوری ہے اس میں کچھ حد تک کمی آئی ہے کیونکہ ان کو میرا خیال میں سنگینی کا اندازہ ضرور ہوا ہے کہ جناب اب خالی خولی جو ہے نا اوپر ریٹرک سے کام نہیں چلے گا چالے جی صاحب پھر میں انکار سمجھا ہوں ہاں جی صاحب سنا تو ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب لائیرز انگیج کرنے ان کو ایک یہ مشورہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے اگریسیف لائیر آپ جو ہے نا انگیج کرنے مطلب جو گریوان پھاڑ کے اور مو سے ملائن کے مطلب جیسے آصف علی زہداری نے جب یہ باور ایوان نائنے آئے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو لوکل اس میں وہ ہے تو انہوں نے انہیں انگیج کر لیا تھا یہ تمیز ہیں انہوں نے ایک آت دفعہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کوٹ میں سے آئی وی آئی بھی پھیک دی گئی تھی اور وہ خاصا آنگامہ ہوا تھا احمد رضا قصوری تو وہ تو آمیروں کی نشانی ہے لیکن اگر یہ لے کر آتے لیچ سے آسما جھانگیر کو ام جس ٹوٹلی آف آنڈ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اگریسیو لائیر کرے جو لیگل آگیومنٹس کو ذرا پولیٹکس کے ساتھ مکس بھی کرے مطلب تھوڑا وہ کرے جیجز تو بہت ہی بھولیں لیکن ایک سٹیچر بھی تو ہوتا ہے اچھا اب فرص کریں اب فرص کریں کہ بیچ میں کوئی مزید پیٹیشن نہیں آتی اور یہ جو منڈے کی ڈیٹ ہے آگے نہیں بڑھتی منڈے کو کیا ہونا ہے منڈے کو جو عدالت نے کہا تھا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ یہ ریپورٹ پڑھ کے آئے ساتھی ایک ریمارک بھی دیا تھا مٹھائی پہلے سے نہ کھا لیجے گا پڑھ کے آجائیں اور ساری چیزیں پھر اس پہ بحث ہوگی منڈے کو یہ ہوگا جب یہ ریپورٹ اوفیشلی عدالت کے سامنے کھلے گی تو تمام جو فریقین ہیں ان کے لائرز آرگیو کریں گے اس میں ظاہر ہے پہلے عمران خان صاحب کہ اگر لائر آ کر کہیں گے میلوٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر اس پہ جوابات طلب کریں گے ون بائی ون پرائی مینسٹر کے لائر سے ان کے بچوں کے لائر سے کہ آپ کا اس پہ کیا موقع ہے ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہمیں وقت چاہیے ان کے جوابات دارے ہیں منگر کو کئی اضافی اپلیکیشنز بھی کورٹ میں دائر کرنے کی کوشش کی جائے ہیں وہ ہی ہم کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ within this week ہی کوئی پٹیشن فائل ہو جائے which could challenge the validity of JIT اور اس کی وہ پہلے آ جائے گی پھر اس سے یہ ہوگا جو نیکس شیئرنگ ہے وہ اس کے اوپر یہ discuss ہونا شروع ہو جائے گا کہ جناب یہ اگر JIT جو ہے اگر JIT نے صحیح کام نہیں کیا یا JIT کسی سازش کے تحت بری جو بھی مطلب جو بھی یہ court number x میں یہ ہو رہا ہے court number y میں عمران خان کے ساتھ بھی جی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور آج ججز نے انہیں بھی یاد دلایا کہ جناب جب آپ باتیں کرتے ہیں دوسروں کے اپنا بھی دکھائیں نہ ہے اپنا بھی دکھائیں نہ تو انہوں نے یہ کہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے پاکستان میں یقین نہیں آ رہا ہے یہ سب پاکستان ہاں ویسے تھوڑا سی شوکن ہے دھولائی ہو رہی ہے تھوڑا سی شوکن ہے تھوڑا سی شوکن ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ across the board کبھی ہو سکتی ہے یہ دیکھو بات سن اور گینے کے لیے تو شروع ہو چکی ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کے لیے کوئی board board بنائیں گے تو پھر وہ ہی ہوگا پھر زیاو لکھ مجھے یاد آنا شروع ہو جائے گا مشرف ہی یاد آنا شروع ہو جائے گا اب اگر code جو ہے وہی culture کو پروان چڑھا رہی ہے ہو سکتا ہے اس میں teething problem بھی ہوں گے ہوں گے بھی ہوں گے miscarriage سٹیپ بیک بھی ہوگا لیکن مجھے تو چیزیں آگے بڑھتی بھی نظر آرہی ہیں as a society اور کسی دن شاید کسی دن شاید ہمارے قبل بن کمانڈو تک بھی باتیں پہنچیں ہو سکتا ہے ایک دن ضرور آئے گا امید پر ہی دنیا کا آئے گا ایک دن آئے گا ہم دیکھیں گے اور یہ as a nation میرے خیال میں ہم سب انٹرسٹ میں بھی ہونا چاہیے مجھے تو سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس دفعہ بھی transfer of power ایک سیویلین سے دوسری سیویلین گورنمنٹ بے شک وہ سیویلین نواز شریف ہو یا قنون لیگ اور عدالتیں آئیں کچھ بھی ہو امین آخر کار پی 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 کی تو مثال ہمیں یاد ہے نا سیر دنیا تو تباہ نہیں آئی تھی نا سیر قطعی مراد چودری نسان نہیں ہے ایک چھوڑی سے بریک لیے ویلکم بیک کل رات سے پاکستان سوشل میڈیا پر ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ یہ کلیبری کلیبری کیا ہے یہ کلیبری کلیبری یہ آپ کو پتہ یہ گانے سے میں نے اس کو تھوڑا کلیبری ڈی جو ہے کلیبری ڈی اور آج جو حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں عساق ڈاد صاحب بھی بولیں عساق رفیق صاحب بھی بولیں بیرسٹر زفراللہ صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ جی کل رات سے یہ کلیبری فونٹ کی اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں تو میں بھی اس کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں تو اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کلیبری فونٹ کی بات کیوں کی جاری ہے اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا پیج 53 آف دے جے آئی ٹی پر جہاں پر بات کی گئی ہے جو مریم سفتر مریم نواز شریف کو مریم سفتر اس نام سے لکھا گیا ہے in the JIT report انہوں نے دو دوکیومنٹس پیش کی تھی before the JIT اور یہ ہے trust declaration نیسکول اور نیلسن لیمیٹیڈ کی اور کمبر انکوپر ایٹیڈ کی اور ان دستاویزات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ she was the trustee ٹھیک ہے اب JIT کی report میں اگر آپ پوائنٹ ٹو پر آئے expert opinion کے ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ دستاویزات آئیں تھی respondent سے باقی respondent سے اور ہمیں کچھ شک تھا کیونکہ اس میں ہمیں لگا تھا کہ کچھ کاٹا پیٹی کی گئی ہے تو ہم نے رجوع کیا ایک forensic expert سے expert opinion کے لیے اور وہ forensic expert ہے The Radley Forensic Documentation Examination Experts UK کی فرم ہے اور forensic investigation کرتے ہیں documents کریکٹ ہے date کیا ہے so on and so forth پھر جب مریم حفظ صاحبہ کی طرف سے یہ documents آئیں تو ان کو بھی آگے دے دیا گیا اور جو evidence ہے جو final report ہے اس میں یہ ان کی report annexure K میں listed ہے اچھا اب اس میں کیا لکھا گیا ہے from The Radley Experts کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس فونٹ میں یہ دستاویزار تیار کی گئی ہیں اس کا نام ہے Calibri اور اگر آپ جائیں Microsoft Word میں Times New Roman ہے Ariel ہے Calibri ہے right سکتے ہیں تو اور بھی جو اس میں پوائنٹس تھی ہیں کہ فونٹ آویلیبل تو پہلے سکتا ہے اس پر بھی آتے ہیں کہ آویلیبل کا کیا مطلب ہے جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کمرشلی آویلیبل اب آویلیبل اور کمرشلی آویلیبل میں ایک چھوڑا سا فرق ہے تو ہمیں تھوڑی سی آپ کو کالیبری کی ہسٹری دے رہتا ہوں کہ دو ہزار دو میں میکروسوفٹ نے کیونکہ اس وقت یہ الیکٹرونک ریڈرز ای بکس کا نواز شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک کلیرر فونٹ چاہیے جو تھوڑی سی وارمر ہو اور جو آسانی سے پڑھی جائے تو ایک ڈیویلپرز کی ٹیم مٹھائی ان لوگوں نے اور انہوں نے یہ فونٹ بنائی پھر تقریباً دو ہزار چار میں اس کی آلفہ ٹیسٹنگ پھر اس پہلے ہوتی ہے آلفہ ٹیسٹنگ پھر ہوتی ہے بیٹا ٹیسٹنگ آلفہ ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے مطلب فرسٹ راونڈ آف ٹیسٹنگ وہ انٹرنیلی کی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ پڑھا بھی جا رہا ہے اس سے ساری چیزیں کلیر آرہی ہیں کوئی کمپیوٹر مالفنکشن تو نہیں آرہا یہ ریلیز نہیں ہوتی پھر آتی ہے ٹیسٹنگ بیٹا ٹیسٹنگ جس میں آپ ایک کلوز گروپ آف سوفٹ ویر یوزر کو دیتے ہیں کہ آپ اسے ٹیسٹ کریں اس کی جو سیکنڈ بیٹا ٹیسٹنگ تھی وہ ہوئی آگست دوہزارد چھے میں اچھا وہ کیسے ہوئی کیونکہ بہت سوشل میڈیا پر اگین موس لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نہیں یہ تو دوہزارد دوہزارد چار سے اویلیبل تھی بالکل یوز ہو سکتی ہے اویلیبل تھی لیکن آپ کو سپیسیفیکلی ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا تھا ایسے اگر آپ نے لائسنس میکروسوٹ 2003 وینڈوز چلا رہے تھے اس کے اندر یہ ٹیٹ نہیں تھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہی پڑتی تھی مجھے چھوٹا سا سوال ہے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے لیکس ایک کوئی trust deed ہے ایسی کیونکہ وہاں تو stamp paper نہیں ہوتا ہے نا تو وہاں تو مہور لگی بھی ہوتا ہے ام جس سیں کہ اگر انہوں نے ابھی secure کی ہو وہ چیز ام جس سیں اور ڈیٹ وہ ہی ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کمپیوٹر میں وہ بنا کر کے اس کو اگر اوریجنل ڈاکیومنٹس تھی اگر اوریجنل ڈاکیومنٹس اگر 2006 میں بلی ہے تو اسی زمانے کی فونٹ میں بلی یہ کچھ ایسا ہے مباشر کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو 1999 میں واتس اپ کیا تھا جب واتس اپ ایجادی نہیں ہوا یہ کچھ ایسا ہے ٹھیک ہے اب اگر it was available for download لیکن download کون کرتے ہیں beta testing میں جو بہت زیادہ اس کے دیوانے ہوتے ہیں نا to test the font software testers لیکن وہ net پہ پھینکتے ہیں لیکن آپ کے software میں automatically include نہیں ہوتا اب جو law firm ہے وہ use کرے گا licensed software وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائیں گے صدر روما سے ایک pirated software کی cd اٹھا کے یا harlot سے جا کے اپنے computer میں گئے وہ use کریں گے legally acceptable software دوسری بات ہے کہ وہ کبھی experimental software download تو نہیں کریں گے ایک نئی font آیا اس کو check کرتے ہیں یہ تھوڑا سے ایسے ہے کہ ایک نئی gun بنی ہے ابھی اس gun کی testing ہوتی ہے جرنیل آپ کے پاس آکے کہتا کہ نئی نئی testing vesting چھوڑ دس لاکھ بندوقیں دے دے کل جنگ ہے ہم میدان جنگ پر test کر لیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے اس سے زیادہ جو interesting چیز ہوئی ہے کہ ایک twitter account ہے پاکستان edits اب پاکستان edits پر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی wikipedia اور ہماری تو ساری research wikipedia پر ہوتی ہے نا سر جو بھی wikipedia کے پیج میں entry میں changes ہوتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی جو editor ہے اس کا changes کر سکتا ہے وہ وہاں پر report ہو جاتی ہیں جو پاکستان سے related ہوتی ہیں تو کل رات میں اس کو دیکھ رہا تھا wikipedia میں ہے کہ اگست 2004 میں یہ available تھا یہ اب یہ نہیں یہ سنے نا اب پاکستان edits پر بار بار آ رہا ہے کہ یہ article change ہو رہا ہے یہ article change ہو رہا ہے یہ article change ہو رہا ہے اچھا پھر اس کو میں نے check کیا اور یہ screen پر بھی ہے کیسے change ہو رہا ہے کہ release date کو 2007 سے پہلے کسی نے 2006 کیا پھر کسی نے سوچا کہ نہیں ہے 2006 تو بہت recent ہے 2004 کر دو دو second بعد کوئی اس کو 2002 کر رہا ہے کوئی اس کو 2002 کر رہا ہے ایک بار نہیں پچیس بار کل ہی کل ہی within the space of 3 hours اس کو change کرنا پڑا آخر کار یہ جو آخری picture آپ دیکھیں یہ لیکھیں پوری list ہے جو ریڈ میں ہے جو changes آ رہے ہیں آخر کار wikipedia اگر آپ ابھی جا کے چیک کریں اس پر تعلیٰ لگا دیا ہے کہ جی جولائے 18 جولائے 2017 تک کوئی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا ہم تنگ آ گئے آپ سے ایک question کیا پتہ کہ ایک دن پہلے یعنی کل کسی نے اس کو 2007 کر دیا ہو وہ it is all in the entry ایسا نہیں ہوا میں نے چیک کیا بھائی اس کے بھائی نے چیک کیا اب اس کے ایک اور solution ایک اور اس کی possibility ہے اور وہ ایک ہماری twitter follower عاملا مشتاق نے آج tweet کر کے بھائی ہے کہ بگ گیا ہے Microsoft میں آپ کو در تصویر دکھا دوں اگر وہ تصویر ہے ہمارے پاس بڑی مزہ دار ہے یہ دیکھیں اب یہ ہی ایک possibility ہے کہ یا تو اس عالمی سازش میں Microsoft اور Wikipedia دیکھٹ اگر کرنی تھی نا تو یار 1915 کر دیتے ہیں 1915 کر دیتے ہیں اچھا break پی لیتے ہیں so this to me sounds dodgy ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک twitter testing کی ہو لیکن chances بہت کا break پی لیتے ہیں welcome back بڑی گھسی بیٹی مثال ہے کہ مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے کبھی دم سے نہیں سڑتی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حکومتی ادارے جو ہیں ان کے آنکھ کان سونے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں لیکن انہی حکومتی اداروں میں یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں اندھے بن جائیں جب چاہیں اپنے کان بند کر لیں اور جب چاہیں اپنے ہونٹ سی لیں عجیب و غریب جانور ہوتے ہیں یہ سارے ادارے ان میں یہ صفات ہوتی ہیں تیرہ جون کو شاید آپ کو یاد ہو چودہ جون کو یہ خبر شپی تھی کہ تیرہ کو کراچی جیل سے دو لشکر جنوی کے جو ٹیرررس تھے شیخ ممتاز عرف فیرون اور محمد احمد عرف منہ وہ بڑے آرام سے فرار ہو گیا ہے اس کے بعد جیل کے جیلر سمیت گیارہ جو حکام ہیں جیل کے وہ فوری طور پر برطرف کر دیا گیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹ گئیں اسی طوران حکومت سندھ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو انکوائری کا حکم دیا وہ انکوائری ریپورٹ بھی آگئی وزیر جیل کو اور وزیر آلہ کو پیش کر دی گئی ہے کئی انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں لوگوں کو پہلے سے پتا ہیں لیکن حکومت کو اب پتا چلے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق جو گیارہ افراد اہلکار جن کے خلاف ایئر کٹی ہے ان میں سے کئی نام ہونے ہی نہیں چاہیے تھے ایف آئی آر میں اور کئی جن کے نام ہونے چاہیے تھے ان کے نام نہیں ہیں کیونکہ ان کی کمر پہ طاقتور ہاتھ ہیں جائے ریپورٹ کے مطابق جیل چند سیاسی اور مذہبی شدت پسندوں کی جنت ہے باقی سارے قیدی ایک ذات پات کا سسٹم ہے باقی شودر ہیں سب کو ایک ایک سہولت جو کہ ملنی چاہیے ان کا حق ہے اس کے لئے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں یا ان کے خشامت کرنی پڑتے ہیں کچھ بھی ہے یا خدمت کرنی پڑتی ہے ریپورٹ کے مطابق کچھ سیاسی اور مذہبی انتہا پسند قیدی وہ ایک طرح سے ڈان ہیں جیل کے اندر جیل حکام پہ بھی اپنے حکم جلاتے ہیں اور جیل کے باہر جو ان کی دنیا ہے اس کو بھی کمانڈ کرتے ہیں ایسے قیدیوں کو ایک عزازی عوضہ دیا جاتا ہے ذمہ دار ذمہ دار کے نام سے وہ ہر سہولت ان کے قبضے میں ہوتی ہے ایسے ذمہ داروں میں دو نام دیئے گئے بہت سے ہوں گے لیکن دو نام دیئے گئے مثال کے دور پہ ایک ہے کراچی ائرپورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا ان میں سے ایک بندہ جو پکڑا گیا تھا سرمت صدیقی وہ ایک ذمہ دار ہے جیل کا حکمران ہے ایک نام دیا گیا ایمکی ایمکی منحاش قاضی صاحب کا وہ بھی ذمہ دار عزازی گورنر کے عوضے پہ وہاں فائز سمجھے جا سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق جیل حکام اوپر سے نیچے تک اپنی جو لازمی ذمہ داریاں ہیں ان سے مکمل طور پہ دست بردہ آؤٹسورس کر دیا ہے مثلاً قیدی جو ہیں وہ کورٹ کلرکس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں ہیلپرز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں وارڈس کو تالہ لگانے اور کھولنے کا کام بھی وہی کرتے ہیں اور قیدیوں کو شام کو جو گنتی ہوتی ہے فائنل جو کہ سب سے اہم ایک پارٹ ہوتا ہے جیل کا اس کا کام بھی قیدیوں کے سفورد ہے اسی لیے یہ جو دو قیدی فرار ہوئے ان کی ریپورٹ اگلے دن صبح تک جیل حکام کو تھی یا نہیں تھی اللہ بہتر یاد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرار کیسے ہوئے ان کو بھیجا گیا ہے جوڈیشل کمپلیکس جو کوئی گارڈ وارڈ نہیں تھی اور اس دن ان کی تاریخ بھی نہیں تھی اب یہ تو فرار ہو گئے اس لیے ہمیں اس بات کا پتہ لگا اس لیے ریپورٹ بنی یہ نورمل ہے کہ جو بھی ہو جو برامن کہہ دی ہو وہاں پہ یا شطریہ بھی کوئی بات نہیں وہ بھی اوپر کا کاسٹ ہے وہ اگر جانا چاہیے جوڈیشل کارڈ کمپلیکس جا سکتے ہیں کوئی سامن ومن کی ضرورت نہیں ہے اور اگر گنتی نہیں ہو سکتی گنتی وہ خود ہی کرنا ہے تو اپنی سیٹنگ ہوگی دو ہتھیار ہیں جو مذہبی شدت پسند قیدی ہیں وہ خوف کی کرنسی استعمال کرتے ہیں کہ تیری فیملی کو اڑا دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تابدار ہو جائے گا سیاسی قیدی جو ہیں وہ دھمکی کا احتیار بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پیسے ویسے بھی جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن ایک مافیا کی طرح ہی آپریٹ کرتے ہیں نا اوپر بیسیکلی تو انڈر ورلڈ یہ نا میں اصل میں بچپن سے جتنی فلمیں دیکھی ہیں جیل کا یہی محول دیکھا ہے اچھا اپائیٹلی صحیح ہے لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ فلموں میں ہوتا ہے ریپورٹ کے مطابق یہ حالات پندرہ سے بیس سال سال سے ہیں تو ظاہر پندرہ سے بیس سال میں کئی حکومتیں آئیں ہوگی اور گئیں ہوگی پندرہ سے بیس سال جو اب لکھ رہا ہے اس کو یاد ہے کہ پندرہ سے بیس سال میں اس سے پہلے جو ہے پندرہ سے بیس سال بھی یہ ہے پھر یہ ہے کہ جو ہائی پروفائل قیدی ہیں وہ اس لیے بھی بے فکر ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے کیس تو لمبے چل رہے ہیں پتا نہیں سزائے موت ملے گی تو مل جائے آج سے پندرہ بیس سال بات دیکھ لیں گے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی لہٰذا وہ جیل میں زیادہ محفوظ ہوتے ہیں اور زیادہ با اختیار ہوتے ہیں اور زیادہ آدہ آزاد ہوتے ہیں تو وہ بیسکلی جیل انہیں تمنی کرتے ہیں جو خطرناک بات ہے نا سر کہ اگر اس ای ٹی ٹی ریپورٹ کی میں بات کرتا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا مطلب نارمل ہو گیا ہے سب کو کہ ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہائی پروفائل پرزنس کو جیل بھیجنے کا کوئی فائدہ بھی ہے ہاں یہ ریپورٹ میں سوال اٹھایا گیا ہے اچھا اب اس کا انجام ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیس افسر جن کے مطلب دوست چہید ہوئے ہیں یا جن کے پر خود حملے ہوئے ہیں آپ دیکھو یا تو وہ کہیں گے کہ جی ماف کر دو ٹھیک ہے جو آپ نے کرنا ہے کر لو یا تو پھر انکاؤنٹری کی گیم مضبوط ہو جاتی ہے ہاں اور اس پر یہ دو ریپورٹ میں یہی سوال اٹھایا گیا ہے کہ ان حالات میں ہائی پروفائل جو خوفناک کہتے ہیں ان کو اس طرح کی جو روایتی جیلیں ان میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے تو انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہیں کہ ایک نئی ہائی سیکیورٹی جیل جیسے امریکہ اور یورپ میں ہوتی بلکل آئیسولیشن میں رکھنے کے لیے وہ انہیں دیا جائے لیکن مجھے رگتا ہے سیچی ٹی والے بیچارے وہ یا تو بھولے ہیں یا سیدھے ہیں اس لئے کہ اس ہائی پروفائل جو ارب روپے یا چار پانچ ارب روپے سے بنے گی جیل اس میں عملہ کون ہوگا یہ عملہ تو وہی ہوگا نا سر یہی عملہ ہوگا نا تو کیا کونکریٹ کی اگر دیوار نہیں آپ کیا ان کے اوپن ماسک پنا کے بیٹھا ہوگے کیسے کروگے مجھے تو یہ ہے دیکھیں یہ تو جیل کے اندر جو ہو رہا ہے اور دو چیزیں ہوئی تھی جس روز یہ لشکر جھنگوی کے لوگ بھاگے تھے اس سے دو روز پہلے جیل میں باقاعدہ ڈریل ہوئی تھی کہ دہشتگردوں کو بھاگانے سے روکنے کے لیے کہ سٹاف کو ٹرین کیا جائے ایک ثابت ہوتا ہے کہ کس حد تک وہ ہے دوسرا آپ کو یاد ہوگا کتنی LCDs نکلی تھی اور وہ جس پہ ہم نے بھی کہا تھا یہ تو سیدھے الیکٹران انٹائی جامنگ ڈیوائسز نکلی ہیں اچھا انٹائی جامنگ ڈیوائسز نکلی ہیں میں جیل کی دیوار کے پاس سے گزرتا ہوں روزانہ رات کو پروگرام کی بات دو سرچ لائٹیں نئی لگ گئی ہیں چلو اب تو گیم پر سے اچھا اور یہ آئینہ کراچی جیل کا ہے اس آئینے میں ہر جیل کی آپ شکل بلکل بلکل اڈیالا بھی یہ ایسا ہی وقفہ لے لیجی ویلکم بیک اور تھیلسیمیا کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ بلڈ کینسر کی اقسم ہے جس میں جسم سے بلڈ یہ بیسیکلی خاندانی ہیریڈیٹری جنیٹک جنیٹک ڈیساورڈر ہے سرک جسیموں میں گھمو گلوبین بننا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور چھے سے آٹھ ہفتے بعد بلڈ ٹرانسفیوجن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی بات جو آئیرن زیادہ ہو جاتا ہے جسم میں اس کے وہی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک لائف لانگ قسم کا تقریب تو تھیلسیمیا سینٹرز جو ہیں تھیلسیمیا مینر ہوتا ہے اور تھیلسیمیا مینجر ہوتا ہے اب اس میں بھی ایک خاص طور پہ پاکستان میں تھیلسیمیا بڑھنے کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کزن میریج ٹھیک ہے اور کیونکہ جنیٹک جو ڈیزیز ہوتی ہیں وہ فیملی میں دن کرتے ہیں تو اکثر ایک فیملی میں تھیلسیمیا ہے تو کسی اور کو بھی ہوگا اور پھر اگر دو لوگ جن کی تھیلسیمیا مینر ہو وہ شادی کریں تو ان کی بچے پیدا ہوتے ہیں چانس ہوتا ہے کہ ان کو تھیلسیمیا مینجر دیں پچیس پیصد امکان کم از کم ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بھی تھیلسیمیا کیری کرے گا ایک ہی طریقہ ہے اویرنیس اس کے علاوہ کوئی لائے نہیں اور شادی سے پہلے دونوں کی سکریننگ اور کسی بھی تھیلسیمیا سینٹر کو بلڈ ڈونیشن چاہیئے ہوتا ہے بلکب کراچی کا ایک سب سے بڑا جو تھیلسیمیا سینٹر ہے افضال میموریل تھیلسیمیا فاؤنڈیشن کے تحت یہ چلتا ہے چودہ سو بچے یہاں ہیں ہر مہینے سات سو پچاس ان کو بلڈ ڈونیشنز کم ہو رہے ہیں خون کے تھیلے جائے ہوتے ہیں چلنے کے لئے ابھی یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے شاید رمضان کی وجہ رمضان بھی ایسا ہے کہ اس کے بعد سے بلڈ ڈونیشنز کم ہو رہے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے ان کے جو ایگزیکٹیو دریکٹر ہیں عتیقو رحمان صاحب انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پروگرام کے ذریعے ہم ایک اپیل کر دیں تو بلکل یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جا کر کہ خون دینا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی کیونکہ وہاں جو چودہ سو بچے ہیں وہ منتظر ہیں اور اس چیز کے کہ کبھی بھی یہ تھیلے جو سات سو پچاس ہر مہینے چاہیے ہوتے ہیں وہ ختم نہ ہوں تو پہلے آپ عتیقو رحمان صاحب کی بات سن لیں اسلام علیکم میرا نام عتیقو رحمان ہے میں ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہوں ای 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 ٹی ایف ہیلپنگ بلڈ ڈیس آرڈرز کا ہم لوگ تھیلے سی میں بچوں کی لائف سسٹین کرنے میں مدد کرتے ہیں بتاؤٹ اینی کیش کاؤنٹر آج کل ہمارے پاس بلڈ کی بہت شارٹیج ہے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ جس حد تک ہو سکے ہمارے دارے میں تشریف نائیں اور ہمارے لیٹس بلڈ بینک میں بلڈ آ کے ڈونیٹ کریں ٹو سیو لائف فور ڈیس تھیلیسیبیک چینلٹر اچھا یہ جو ہے نا ان کا کوئی ایڈریس فون نمبر وغیرہ جاگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں ایڈریس فون نمبر میں خیال ہے کہ اگر اگر ایڈنیٹ پہ بھی ایویلیبل ہے ابزال میموریل تھیلسیمیا فاؤنڈیشن نائنٹی نائنٹی فور سے جو ہے کام کر رہا ہے پائنئرز میں سے ہے اور اس کے بعد سے اب بھی ماشاءاللہ اس طرح کے کئی ادارے کام کر رہے ہیں ایک لاکھ کم از کم ایک لاکھ پیشنٹ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور سالانہ پانچ ہزار جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ تھیلسیمیا کیری کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے وہ جو آپ نے کسنز میریج کا آویئرنیس نہیں ہے اور شادی سے پہلے چیک اپ ہونا ضروری ایک سرویہ کے مطابق پانچ سے آٹھ فیصد جو کپل ہے نا ان میں امکان ہو سکتا ہے کہ کسی ایک میں یا دونوں میں مائنر یا میجر تھیلسیمیا ہو تو پلیز آپ تو ٹھیک ہے کہ ایک عذاب سے گزر رہے ہیں لیکن اگلی نسلوں کا بچا سکتے ہیں اچھا ایک اور بھی ہم نے بات کرنے تھی پرنس کجیرہ خان ان کی ڈائمن جوبلی بنائی گئی ہے ساٹھ سال ہو گئے ہیں انہیں اسمائلیوں کی مامت کے عوضے پر فائز ہوئے ہے کہ انہوں نے ساٹھ سال میں سب سے زیادہ فوکس رکھا ہے سوشل ورک کے اوپر کمیونٹی ڈیویلپمنٹ کے اوپر اور مسلمانوں کے اندر جو ریل ٹیچنگ آف اسلام ہیں جس میں مساوات ہے اور کمیونٹی کا آپ دیکھتے ہیں اسمائلی جس طرح سے کلوز ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں مسلم ارکی تیکچر ہے تو ان کی ڈائمن جوبلی بنائی گئی ہے جس میں انہوں نے دوبارہ سے کہا ہے کہ مسلم معاشروں کو بات ہے کہ کلائیمٹ چینج پر بہت بہت بات کی ہے کہ کسی چیز سے خطرہ ہے آپ کو آنے والے سالوں میں آنے والے دنوں میں تو وہ کلائیمٹ چینج اور آج کل بین اور مذہب ٹولرنس پر بھی اچھے خاصہ بہت جیدہ سنانا چاہرہو آغا خان سوم نائنٹین ففٹیز میں ان کی ڈائمن جوبلی ہوئی تھی اسی طرح تو ساؤت افریقہ زلے کے امریکہ تک جہاں جہاں گئے تو اسماعیلیوں نے انہیں سونے میں تول دیا سارا سونا انہوں نے اکھٹا کیا اسے کہا کہ اب اسے بیچو اور جو رقم ملے اس سے بناو سکول یہ تو ہنزہ میں جہاں اسماعیلی اکثریت ہے آج اگر نائنٹی ایٹ پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے تو وہ آغا خان سوم کی دام ایٹ جوبلی کے سونے کے پیسوں سے بننے والے اس زمانے کے شروع ہیں جو بیچ کے طور پر اور آپ دیکھیں کہ کتنی وسیح نیٹ ورک ہے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی کہ ابھی سالانہ 925 ملین ڈالرز مطلب نیرلیہ بلین ڈالرز ہو گئے تقریباً بلین ڈالرز ہو گئے تقریباً بلین ڈالرز ہو گئے دو سو ہیلتھ کیر انسٹیٹوشنز دو یونیورسٹیز دو سو سکول چھ ملکوں میں یہ نیٹ ورک نے پھیلی ہوئی ہے اور جو ہنزہ میں کام کیا وہ تمہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا آغا خان رورل سپورٹ پروگرام اور اس کے علاوہ جو آغا خان ہاسپٹلز کا نیٹ ورک ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو مریض جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سپیشل ڈیسٹ بنا ہوتا ہے وہاں پہ ان کیمداد بھی ہو جاتی ہے آغا خان فارونڈیشن کا جو بجٹ ہے تو کسی بھی ایک چھوٹے سے ملک کے بجٹ کے برابر ہاں بالکل جو ورلڈ وائٹ کام کر رہے ہیں مسلم آرکھٹیکچر پہ بہت انہوں نے کام کیا اور ریسٹوریشن جو پرانی بیلڈنگیں ہوتی ہیں ایجپٹ میں ہیں یا پاکستان میں ملکہ شمالی علاقوں میں میں نے دیکھا کہ پرانی جو بیلڈنگز ہیں ان کو ریسٹور کرنے کا قلع اور ایشیا جیسے آپ نے کہا ایشیا میں ایفرکا میں بہت بڑا ایک نیٹورک ہے ایشیا میں ہی ظاہر ہے سارے ہی آ جاتے ہیں تو ان کا اصل نام مجھے بھی نہیں پتا تھا تو میں نے آج وہ آیا تو ان کا اصل نام صرف معلومات کے لئے پرنس شاہ کریم الحسینی ہے اور یہ اسماعیلیوں کے انچاسویں امام ہیں اللہ انہیں زندگی دے اور انہوں نے جو خدمات کی ہیں اللہ ظاہر ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو اپریشیٹ ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صلاح دے گا اور جو کچھ جیسے غصت نے کہا کہ ایک چھوٹے سے ایریے میں شمالی علاقہ جات میں جہاں ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے کام کیا وہ 98% تک لیٹرسی اگر آ سکتی ہے تو یہ ایک ایسا مثالی کام ہے کہ اگر دوسرے شہروں تک بھی ایک زمانے آگا خان ایڈوکیشنل بورڈ کے تحت جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا انہیں سسٹم دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو اس پہ خاصی یہاں لے دے ہو گئی لے لے ہو گئی تھی تو اس کے بعد وہ ہو گیا حالانکہ وہ اگر ایک نیشن وائیڈ ٹیسٹنگ سسٹم ہو جائے تو ہمارا جو تعلیمی میار ہے کالیج میں جو سٹاف آ رہا ہے یا سکولوں میں آ رہا ہے وہ بھی شاید بہتر ہوگا اب یہ اندرونے سندھ بھی اب انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے اندرونے سندھ بھی کام کر رہے ہیں سردن پنجاب کی شاید پر بھی تو جناب یہ تھا آج کا پروگرام کل دوبارہ حاضر ہوگے اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں ورنہ وہ صحیح ایسے ہی لکھتے رہے اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنے چھو گیز گھنٹے ہمیں کسی بار